عوام کا اعتماد سرکاری اسپتالوں کو لے کر کافی بڑھ چکا ہے اور مجھے اس بات پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میدک میں واقعے ام سی ہچ اسپتال سے عوام اچھے انداز میں بڑے پیمانے پر استفادہ حاصل کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار امیل امیدک شریمتی پدما دیوندر ریڈی نے آج اپنے دورے میدک کے موقع پر اپنے پوتے کو میدک کے ماتا شیشو کیر سنٹر میں ٹیکہ لگانے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا انہوں نے اس موقع پر مزید کہا کہ ماضی میں سرکاری اسپتال مسائل کی آماجگاہ ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد عزت معاب چیف منشٹر کیسیار نے سرکاری اسپتالوں پر خصوصی توجہ دی اسپتالوں کی سطح بڑھانے کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپیا خرچ کیے گئے اور جدید ترین مشینیں اور آلات فراہم کیے گئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور اسٹاف کی مخلوع جائدادیں بھی پر کی جا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ زل مراکز میں تمام سہولیات کے ساتھ زچہ بچہ کی دیکھ بھال کے مراکز قائم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم سی ایچ کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا ہے جو کہ نیجی اسپتالوں کے لیے باعی سے پخرے اور طبی بہتر خدمات کے ساتھ کیسیار کٹ اور بارہ ہزار روپیے نغد امداد کی فراہمی کی وجہ سے ڈیلیوری کی تعداد میں نمائع اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حریش راؤ نے وزیر سحیت کی حیثیت سے چارج سمالنے کے بعد زل مدک میں طبی خدمات کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے انہوں نے یاد دلایا کہ زل اسپتال میں ایسی ایو ڈائلیس سنٹر ڈیگنوشٹک ہب ایک سے پلانٹ جیسی سہولیات دستیاب ہیں اور ہر قسم کا علاج کیا جا رہا ہے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ سرکاری اسپتال کے خدمات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں آئی ایس سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ آب حضرات اپیش ہے خدمت مے پھما آدھواریم لوں نہیں ڈیرہ آسرے لے آسرے آسر録 کے اندرم نی لوگے سنٹر مردم مردم یہ موکھیاں گا ایو ڈیرہ آسرے لے ایک پہدہ وارو پوٹت کڑوا ہے ان پرسیتالوں میں وہاں ڈاندہ نہیں کڑوا دیسکوچی اکڑوا آسرے ہی کلپینچی وہاںрипت بوجنا واسطی کلپینچا qualification موکھیاں گا ایو ڈیرہ آسرے لے ایک پہدہ وارو موسیقی 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 موسیقی